بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مہینہ تذکیر نفس کا مہینہ ہے تطہیر ذات تعمیر ذات کا مہینہ ہے قرآن کریم نے ماہ سیام کے سلسلے سے اس چیز کو بیان کیا کہ انسان کی ذات کی تعمیر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کے وجود کے اندر وہ کیفیت نہ ہو جہاں انسان اپنے آپ کو علودگی اسے بچائے گناہ اسے بچائے یہی وجہ ہے کہ قرآن کا انداز یہ ہے اے ایمان لانے والوں تم پر روزوں کو اسی طرح فرض کر دیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ شاید کہ تم صاحبانِ تقویٰ ہو جاؤ شاید کہ تم صاحبِ تقویٰ بن جاؤ اب یہ منزل ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ کے سلسلے سے مختلف تعریفیں ہیں بہت سادہ انداز میں شاید متعرین بیان کیا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سردی کا موسم ہوتا ہے تو آپ گرم لباس پہنتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سردی نہ لگ جائے آپ جب باہر نکلتے ہیں گھر کے اندر ہوتے ہیں تو جوتے پہن کے نہیں رہتے ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو جوتے پہن کے جاتے ہیں تاکہ پیروں میں کوئی کنکر نہ گھج جائے اور آپ کا پیر محفوظ رہے لباس گرم اس لیے پہنا تھا تاکہ جسم کو سردی سے محفوظ رکھ سکیں گھر کی چار دیواری میں کیوں رہتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اپنے وجود کو محفوظ رکھ سکیں تو جس طرح سے اپنے ظاہری وجود کو ہم محفوظ رکھتے ہیں اسی طریقے سے روح کی بھی حفاظت ہوتی ہے روح کی حفاظت کو تقویٰ کہتے ہیں مختلف انداز سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور اصحاب کا مجمع ہے اور کسی صحابی سے کسی آنے والے عرابی نے سوال کیا ہے بددو عرب نے کہ تقویٰ کیا ہے اس نے جواب دیا ہے بعض زموں پر ہے کہ پیغمبر نے جواب دیا اور یہی روایت امیر الممنی علی ابن عبدالب علیہ السلام سے بھی ہے جو اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے کہ تقویٰ کیا ہے مولا سے کسی نے سوال کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو مولا نے اسے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی کسی ایسی جگہ سے تمہارا گزر ہوا ہے تم نے ایسی جگہ سے گزر کیا ہے ایسی جگہ سے تم گئے ہو گزرے ہو کہ جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں کہا کہ ہاں ایسی جگہ سے ہم گزرے ہیں تو تم نے کیا کیا کہا کہ میں نے جب ایک خاردار ایسی جھاڑی سے میرا گزر ہوا کہ جہاں پر کانٹے لگے ہوئے تھے جھاڑی کے اندر تو میں نے اپنے پیرہان کو اوپر اٹھا لیا تاکہ اپنے پیرہان کو ان کانٹوں سے بچا سکوں اس لیے کہ اگر میرے پیرہان سے کانٹے اُلج جاتے تو میرا پیرہان تار تار ہو جاتا عمیر المنی علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اسی مثال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ حقیقت میں تقویٰ بھی یہی ہے بس فرق یہ ہے مفہوم روایت یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر تم اپنے لباس کو تار تار ہونے سے بچاتے ہو کہ وہ کانٹوں میں نہ اُلج کے تارتا ہو جائے نہ پھٹ جائے دریدہ نہ ہو جائے اور اسے محفوظ رکھ کر تم گزر جاتے ہو تو یہ تمہارے ظاہری طور پر لباس کا تقویٰ ہے لباس کو تم بچا رہے ہو اس کو محفوظ رکھتے ہو اور ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر روح کا تقویٰ ہے روح کا تقویٰ یہ ہے کہ اپنی روح کو گناہوں کے کانٹوں سے پچا سکو یہی منزل ہے تسکیہ نفس کی تسکیہ نفس میں اس پورے ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے ہمیں ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی روح کو ان گناہوں سے بچاتے ہوئے لے کے جاتے ہیں کہ جو گناہ اگر ہماری روح کے اندر در آتے تو یقیناً روح اس کمال کو حاصل نہیں کر سکتی تھی کہ جس کمال کے بعد ہمارے لئے عید کا دن قرار دیا گیا ہے چونکہ ہم اپنی روح کو پاکیزہ بناتے ہیں تو اسی کو تقوی کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اپنی روح کو محفوظ رکھیں اور یہی اپنی روح سے محفوظ رکھنا ہمیں اس بات تک لے کے جاتا ہے کہ ہم انعام کے مستحقوں اور پروردگار ماہ مبارک کے بعد ہمیں بطور عید ایک دن قرار دے کہ گویا ہم اسی اپنی اصل فطرت پر پلٹ گئے ہیں کہ جہاں پر ہمارے دامن زندگی پر کوئی داغ نہیں تھا گناہ کا کوئی دھبا نہیں تھا تو یہ جو تقوی کا مفہوم ہے اگر اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یقینا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم گناہوں سے آلودہ اپنے آپ کو نہیں کریں گے وصل اللہ علیہ محمد وعلیہ الطاہری